بسم اللہ الرحمن الرحیم چھان لیں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں چینی شامل کریں گے اور 1 ڈی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں یسٹ شامل کریں گے 2 ٹی سپون ہم اس میں کوکنگ آئل یہ شامل کریں گے 3 ٹی سپون ہم اس میں دہی شامل کریں گے تو اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہماری جو میدہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اسے گوننے کے لیے ہم نیم گرم پانی لیں گے اسے ہم نے تھنڈے پانی سے نہیں گوننا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم اس کو جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے سیم اس کو گوننا ہے مگر اس کی ڈو ہم تھوڑی سوفٹ رکھیں گے تو ہمارے نان کے سوفٹ ہونے کا سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ ہم نے جو اس کی ڈو تیار کرنی ہے وہ ہماری ڈو جو ہے نا وہ سوفٹ ہونی چاہیے ہارڈ نہیں ہونی چاہیے تو دیکھیں ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے رکھنے کے لیے ایک ایر ٹائٹ ڈبا لیا ہے جو عام طور پر ہماری گھر میں موجود ہوتے ہیں ون ٹیبل سپون میں اس میں کوکنگ اوئل یہ ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے ہم اوئل سے گریز کر لیں گے اور تھوڑا سا اوئل ہم اپنی ڈو پر بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے گریز کر دیں گے اب ہم نے ڈو کو ڈبے کے اندر رکھ دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تاکہ ہماری ڈو اچھے سے پھول جائے تو دیکھیں ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے ہماری ڈو بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے تو نان بنانے کے لیے میں ایک پیزا ٹریل ہوں گی اور اس کو اچھے سے اوئل سے ہم کریز کریں گے تو دیکھیں ڈو ہماری ریڈی ہو گئی تھی اوئل ہم نے اسی لیے لگایا تھا کہ یہ ڈبے کے ساتھ پلکو بھی نہ چپکے اب ہم نے اپنے ہاتھوں پر بھی اچھے سے اوئل لگا لینا ہے اور اس کا ایک پیڑا بنانا ہے تاکہ اس میں سے تمام ائر اچھے سے نکل جائے تو دیکھیں ہم نے اس کا پیڑا بنا لیا ہے اب ہم پیزا ٹریلیں گے اور اس کو اس کے اندر رکھ دیں گے اور پھر ہاتھ کی مدد سے اس کو نان کی شیپ دیں گے اب ہم انگلیوں کی مدد سے اس طرح سے کرتے ہوئے نان کی شیپ دیں گے ایک میں نے انڈے کی زردی لی ہے اور جسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اس کو ہم نان پر اچھی طرح سے لگا دیں گے تھوڑی سی ہم کلونجی لیں گے اس کو ہم نان پر اس طرح سے ڈال دیں گے اور تھوڑے سی ہم نے سفید تل لیے ہیں ان کو بھی ہم نان کے اوپر ڈال دیں گے تو اب باری آتی ہے اس کو بیک کرنے کی تو اس کے لیے میں نے ایک پتیلا لیا ہے اور اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہ ہو تو آپ کوئی کٹوری سٹیل کی یا پھر پلیٹ بھی الٹا کر کے رکھ دکھتی ہیں اور اس میں کوئی نمک وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں اس کو میں نے میڈیم فلیم پر ہیٹ اپ کیا ہوا ہے اب ہم پیزا پلیٹ لیں گے یہ دیکھیں اس کو احتیاط کے ساتھ اس کے اندر رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس پیزا پلیٹ نہ ہو تو آپ کوئی بھی سٹینڈ کی پلیٹ بھی لے سکتی ہیں تیلی کو ہم ڈھکن سے کور کر دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو اسی طرح سے رہنے دیں گے تو دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا نان پک کے تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے تو دیکھیں ہمارا نان بہت ہی اچھا اور سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ اس نان کو ایک بار ٹیسٹ کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ بار بار اسی نان کو بنا کر کھائیں گی تو اسی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسی لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں